وزیر اعظم عمران خان نے مرگیوں اور کٹوں کے ذریعے غربت خاتمے کے پلان پر تنقید کرنے والوں کو آئینہ دیکھا دیا کہتے ہیں حلال گوشت کی کامپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں دیسی مرگیوں کے ذریعے غربت خاتمے کی بات کی جائے گی تو اس کا مزاق اڑائے گیا ہے جب ولایتی لوگ یہی بات کریں گے تو زبردست تجویز قرار دی جاتی ہے اسی پر دیکھیں یہ ریپورٹ پاکستانی سیاست میں آج پھر مرگی کی گونت سنائی تھی وزیر اعظم عمران خان نے گربت کے خاتمے کے پلان پر تنقید کرنے والوں کو کھری کھری سنا دی لاہور چیمبر آف کومس کے وفد سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ کٹوں کی بات کو لوگوں نے عجیب سمجھا جبکہ حلال گوشت کی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کرنا چاہتی ہیں ملیشیا گئے تھے ملیشیا میں بڑے انویسٹرز انٹرسٹڈ ہیں جس میں حلال میٹ مارکٹ جو دنیا کے اندر تقریباً دو ہزار ارب ڈالر کی اب بن گئی ہے حلال میٹ مارکٹ میں جب وہ پرسو تقریر کر رہا تھا تو لوگوں کو عجیب لوگوں نے سمجھا کہ میں کٹوں کی بات کرنی شروع کر دی ہے لیکن وہ ہم ریلائز نہیں کرتے کہ ہم تھوڑی سی بھی چیزیں کر کے یہاں کتنہ بڑا فرق پڑ سکتا ہے تو ملیشیا میں مجھے وہاں کمپنیز ہیں حلال میٹ کی کمپنیز نے کہا کہ وہ پاکستان میں انویسٹ کرنا چاہتی ہیں تنقید برائے تنقید کرنے والوں کو سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر جواب دیتے ہوئے وزیراسم نے کہا کہ دیسی بندہ مرگیوں کے ذریعے غربت خاتمے کی بات کرے تو اس کا مزاک اڑایا جاتا ہے لیکن جب ولایتی لوگ یہی بات کریں تو اسے زبردست تجویز قرار دیا جاتا ہے وزیراسم نے ویلیم بل گیٹس کا پلان بھی شیئر کیا مائیکروسوفٹ کے بانی اور دنیا کے امیر ترین افراد میں شمار ہونے والے ویلیم بل گیٹس نے جون دو ہزار سولہ میں پسماندہ ممالک میں مرگیوں کے ذریعے غربت پر کابو پانے کا منصوبہ پیش کیا اور غریب خاندانوں میں ایک لاکھ مرگیاں تقسیم کرنے کا اعلان کیا تھا دوسری طرف پیپلز پارٹی کے رہنما خرشید شاہ نے کہا کہ سیاستدان انڈے اور مرگی کی بات کرتے ہیں ایسے مسائل حل نہیں ہوں گے خرشید شاہ نے کہا وزیراعظم کو ان کی اہلیہ کو بار بار بتانا پڑتا ہے کہ وہ وزیراعظم ہے وہ ابھی تک کنٹینر پر ہی چڑے ہوئے ہیں